متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ایم کی ایم پر جنہ خورس ساسش کا غلط الزام آئیت کیا گیا نواز شریف نے بطور وزیراعظم آپریشن کیوں نہ رکھوایا 15000 بے گناہوں کے قتل پر کمیشن کے قیام کا فیصلہ چیف جسٹس خود کریں الطاف حسین نے کہا کہ نواز شریف نے آپریشن کا علم ہونے پر اسے کیوں نہیں رکھوایا وہ قوم کو جواب دے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ پر جنہ خورس ساسش کا غلط الزام آئیت کیا گیا نواز شریف نے بطور وزیراعظم آپریشن کیوں نہیں رکھوایا 15000 بے گناہوں کے قتل پر کمیشن کے قیام کا فیصلہ چیف جسٹس خود کریں لندن سے بیق وقت کراچی لاہور اسلام آباد اور دیگر شہروں میں پریس کانفرنس میں الطاف حسین 1992 کے آپریشن کے دوران شہید ہونے والے کارکنان کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوئے جانہ!!! ملے پروسیاں نہ گے ملے پروسیاں نہ بیدہ کوئی اس کا کیوں نہیں پائنگ ہے مت zone ڈیسٹسس کہ وہ بکا دی اس نے اپنے زمین کا قریب سوڑا دے کیا علطاف حسین نے کہا کہ اینکیو ایم محب وطن جماعت ہے وہ ملکی ترقی اور خوشحالی چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ آپریشن کے دوران سرکاری اہلکاروں کے ہاتھوں شہید ہونے والے بھائی اور بھتیجے کا خون بھی ماف کرتے ہیں علطاف حسین کا کہنا تھا کہ اینکیو ایم کو غیر محب وطن جماعت کے طور پر پیش کیا گیا اور اب اس سچ کے بعد تمام سرکاری اداروں میں اینکیو ایم کے خلاف الزامات کی فائلیں ختم ہو جانی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اینکیو ایم کے خلاف آپریشن نہ کیا جاتا تو وہ آج ملکی سب سے بڑی جماعت ہوتی اگرہ 11 سال 20 سال پہلے یہ جناسوں کا اور غداری کے الزامات اینکیو ایم پہ نہیں لگتے تو آج اینکیو ملکی سب سے طاقتور جماعت ہوتی اور وہ اس سے جاگی اتایا تھا لے راؤ بڑے بڑے راؤں لے راؤں کار پلے رکھر کچھر کچھر کار آدمان کار چکی ہوتی الطاق حسین نے کہا کہ اینکیو ایم پر جناح پور کا الزام لگا کر پندرہ ہزار سے زائد کارکنوں کو شہید کیا گیا جبکہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ بگیڈیر انتیاز اور اس وقت کے پور کمانڈر نصیل اختر نے ٹیلیویجن ٹاک شو میں یہ کہہ کر سچ کو بے نقاب کر دیا ہے کہ جناح پور کا نقشہ ایم کیو ایم کے دفتر سے برامت نہیں ہوا تھا حسین نے کہا کہ نواز شریف نے آپریشن کا علم ہونے پر اسے کیوں نہیں رکوایا وہ قوم کو جواب دیا حسین نے کہا کہ نواز شریف نے آپریشن کا علم ہونے پر اسے کیوں نہیں رکوایا وہ قوم کو جواب دیا وہ یہ ٹھولک میڈیا سے تعلق کرنے والے ہو رام ساکھان بڑھو اور آپ نے اس پہجی اپریشن کو کیوں نہیں رکوایا کیوں نہیں رکوایا کیوں نہیں رکوایا